اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ تو ختیجہ طاہرہ کو ابو طالب علیہ السلام نے کن الفاظ سے یاد کیا تو پہلے وہ جملہ جب آپ ایک الگ انوان میں ختیجہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اِنَّا اِمْرَأَةً كَامِلَةٌ ختیجہ کون؟ اِنَّا ختیجہ اِمْرَأَةٌ كَامِلَةٌ ختیجہ بے شک وہ جو خاتون ہے اور کاملہ ہے کاملہ یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرتِ ابو طالب علیہ السلام کے حضرتِ ابو طالب علیہ السلام کے الفاظ کے ختیجہِ خاتونِ کاملہ ہیں اور انہی الفاظ کو سرکارِ ختمیِ مرتبت نے حدیث کی انوانیت عطا فرمائی فرمایا مردوں میں تو بہت سے افراد منزلِ کمال پر پہنچے وَلَمْ يَكْمَلْ مِنَ النِّسَانِ إِلَّا أَرْبَعَةٌ اور خواتین میں منزلِ کمال پر بس چار عورتیں پہنچی ہیں ان میں ایک ختیجہ بنتِ خوائلت خلوات پڑھیں محمد و علیہ محمد یعنی حضرتِ ابو طالب علیہ السلام کی نگاہیں جو دیکھ رہی تھی وہی منظر حدیثِ پیغمبر میں آگئے آپ فرماتے ہیں اِمْرَاتٌ کاملہ اور ہم جانتے ہیں آج کے ہمارے اور آپ کے محول میں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی انسان کامل کہاں ہو سکتا ہے کوئی تو کمی ہوتی ہے کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں تو کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں ہم اور آپ آپس میں جب ایک دوسرے کے بارے میں کمنٹس کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم کامل کہاں ہو سکتے ہیں اس کو ابو طالب کامل کہیں اسے خطیجہ کہتے ہیں اب پھر جب نکاح کا عنوان اللہ کے رسول کا جنابِ ابو طالب علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے تھے تو خطبے کے دوران یا خطبے سے پہلے جبکہ باقاعدہ ایک اعلان یا ایناؤنسمنٹ تھا کہ خطیجہِ طاہرہ کا انتخاب کس نے کیا ہے تو فرمایا بے شک کہ ہمارے بھائی کے بیٹے نے رشتہ دیا ہے انتخاب کیا ہے کس کا کریمتکم تمہارے درمیان جو کریمہ خاتون ہے اس کا الموصوفتو بسخائے والعفتے یہ ایسی خاتون ہے کہ جو تعریف کی گئی ہے الموصوفان بسخا سخاوت کے نام سے اور تعریف کی گئی ہے کس کے نام سے افت پاک دامنی کے نام سے اسے ابو طالب افیفہ قرار دیں امت کے بدخواہوں نے اس کے لیے تین تین رشتے لکھ دیئے اللہ اکبر وَحِيَ الْمَعْرُوْفَ فَتَعْتُكُمْ اور یہ ایک بہت معروف خاتون تمہارے خاندان کی یہ کونسی خاتون ہے جس کے لیے جناب ابو طالب علیہ السلام نے جمعہ اشارت فرمائے یہ ایسی مکمل شخصیت ہے اس میں کوئی ننگ و آر موجود نہیں اور نہ کوئی ایسی برائی ایسا عنوان ہے جس سے پرحیس کیا جاتا ہو اس سے بھی دور ہے ہر عیب سے دور ہے مَیمونہ ہے امرأتِ کاملہ ہے کریمہ ہے سخیق ایسی ہے کہ اسے افت کے ساتھ سخاوت کی منزلت بھی عطا کی گئے جناب ابو طالب علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا ہے کہ حضرت ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہے اس کی شادی جس سے چاہو کر دو یتیم ہے نا یہ تو عبداللہ کا اس کی شادی جس سے چاہو کر دو جو خاندان کی بچی مل جائے اس سے نکاح کروا دو کیا مسئلہ ہے یہ تو یتیم ہے اس کی پاس پیسی بھی نہیں ہے اللہ اکبر اب صرف ایک اشارہ کرتے ہوئے کہ جناب خطیج طاہرہ کا انداز اور آپ کی محبتیں اور آپ کی لطف و کرم اور انعیتیں کہ آپ نے خود مہر کی رقم چار ہزار دینار چار ہزار دینار درم نہیں دینار یعنی خالص سونے کے سکھ اگر میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ شہداد یہ کون ہے جناب سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہہ کا محر کتنا محر تبیلی کا تین روایتیں ملتی ہیں مادی اعتبار سے تین روایتیں ملتی ہیں ایک چار سو درہم خالص چاندی درہم خالص چاندی یا چار سو اسی درہم خالص چاندی یا بہت ایک روایت میں پانچ سو درہم خالص چاندی اور بی بی کا محر کتنا ہے چار ہزار دینار سرخ اور اس کے علاوہ قیمتی جوڑے اور تحائف وہ الگ ہیں اللہ کا رسول اپنے چچا کے پاس پہنچے تھے ایک دن اپنے چچا کو دیکھا کہ غمگین بیٹھے ہوئے ہیں قریب آ کر بیٹھ گئے چچا سے سلام کے بعد مخاطب ہوئے چچا پریشان لگتے ہیں فرمایا جناب ابو طالب علیہ السلام میں کی بیٹا اب بڑھاپا بہت تاری ہوتا جا رہا ہے میں فکر مند ہوں آپ کے لیے کہ کوئی آپ کا ایسا انتظام کر دوں کہ میرے بعد آپ کا گھر تو آباد ہو جائے سلام ہو آج جس مصطفیٰ کے نام سے لوگ اپنے گھروں کو آباد کرتے ہیں اس مصطفیٰ کی گھر کو ابو طالب نے آباد کیا بعد میں تو سب نبوت کو دیکھ کر اسلامی گورنمنٹ کو دیکھ کر نکاح میں بہت سی عورتیں آئیں باروایت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ کے رسول کے نکاح میں مختلف زمانوں میں آپ کے نکاح میں آنے والی خواتین کی تعداد امام نے پندرہ بیان کی کتنی پندرہ لیکن کمال ہے کہ پچیس سال پچیس سال اللہ کے رسول کے نکاح میں کوئی دوسری خاتون نہیں آئی سوائے ختیجہ اتحرہ کے